اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں رمضان شریف صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے رمضان کا یہ مقدس مہینہ صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے رمضان کا یہ مقدس مہینہ صرف اور صرف عبادات کرنے کا نہیں ہے یہ سب چیزیں تو آپ کو کرنی ہے نماز آپ پر تو ہمیشہ فرض ہے ہی ہے عبادت اللہ پاک کی آپ کو کرنی ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی غریب کوئی یتیم بے سہارا مجبور کوئی ایسا مجبور شخص تو نہیں ہے جس کا رمضان شریف صحیح طور پر نہیں گزر رہا ہے جو ایک ایک وقت کھانے کے لیے ترس رہا ہے رمضان کی اس بابرکت مقدس مہینے میں بھی اسے وہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہے جو عام طور پر ایک نورمل آدمی کھاتا ہے آپ کو ان سارے لوگوں کو خیال رکھنا ہے جہاں آپ روزے رکھتے ہیں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کیجئے وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مسلمان غریب یتیم بے سہارے اور ان سب لوگوں کا آپ کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہے نا دوستوں تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے یا پھر کوئی عورت ایسی ہے جو یتیم ہے جو بیوہ ہے جو مجبور ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ اگر سہری بھی کرتا ہے تو بلکل اس طور پر کرتا ہے کہ دیکھ کر کے بلکل عجیب سا محسوس ہوتا ہے افطار بھی کرتے ہیں تو پانی سے افطار کرتے ہیں اگر کوئی بندہ یا پھر کوئی بھی شخص مسلمان شخص آپ کی نظر میں آس پاس میں ہے تو پھر آپ ان کی مدد کیجئے اللہ پاک نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اللہ پاک نے آپ کو صاحبِ سروت کیا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو تھوڑا بہت دیا ہے تو پھر آپ ان غریبوں کو مسلمان غریب یتیم ان سب لوگوں پر خرچ کریں اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں تو آپ ان کو زکاة کی شکل میں دیں اگر زکاة کا مستحق نہیں ہے تو آپ ان کو خیرات کے طور پر دیں آپ ان کی راشن کا انتظام کیجئے دوستو یہ بہت بڑا سواب کا کام ہے دوستو رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے غریبوں یتیموں بے سہاروں ان سب لوگوں کا خیال رکھنا یہ رمضان شریف ہے تو ہوتا یہ دوستو کہ رمضان شریف میں زیادہ تر لوگ اس وقت زکاة نکالتے ہیں اس وقت خیرات کرتے ہیں جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے بھائی ایک یتیم بے سہارا مجبور اور بیوہ عورت کو کب دینا چاہیے شروع میں ہی دینا چاہیے نا تاکہ وہ پورا رمضان صحیح طور پر گزارے ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے دوستو کہ جب رمضان شریف بلکل ختم ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد ہم زکاة ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں بھائی اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کی نظر میں کوئی ہے جو بہت زیادہ مستحق ہے انہیں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے صحیح طور پر افطار وہ نہیں کر پا رہے ہیں نہ سہری کر پا رہے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ ان کو شروع میں دے دیں تاکہ پورے رمضان وہ صحیح طور پر اور خوشحال ہو کر کے رمضان شریف گزارے اگر کپڑے لینے کی ضرورت ہے تو وہ شروع میں ہی لے لے تاکہ سلوانے کا جو کام ہے وہ صحیح طور پر وقت سے پہلے ہو جائے دوستو تو رمضان شریف میں ہم پر یہ ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم آس پاس کے لوگوں کا جو یتیم ہیں جو مسلم یتیم ہیں غریب ہیں بے سہارہ ہیں مجبور ہیں ان لوگوں کا خیال لکھنا یہ ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ دوسری مسلمان کا خیال رکھا جائے تو آپ روزے کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں بھائی آپ اگر تنہ تنہا نہیں دے سکتے ہیں تو آپ اور لوگوں کو شامل کر لیں اور لوگوں سے کچھ پیسے لے لیں اس کے بعد جو مستحق ہیں ان تک آپ پیسے پہنچائیں پیسے اگر نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم وہ چیزیں پہنچا دیں جو آپ کی گھر میں چاول ہے آپ کے گھر میں تو وہ پہنچا دیں کوئی اور چیز ہے تو وہ پہنچا دیں تاکہ وہ سکون سے رمضان شریف کی مقدس والا دن ہے دوستوں مقدس مہینہ ہے اس میں اگر آپ تھوڑا بھی دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ڈھیر سارا سواب بتا کرتا ہے تو آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں غریبوں یتیموں اور سارے لوگوں کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس طور پر زندگی گزار رہیں ان سارے لوگوں کا خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے دوستوں آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام ساتھوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو مجبور اور بے سہارے لوگوں کا درد محسوس ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ